اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو کچھ شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے لگا ہوں جو شاید ہی آپ کو پتہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو اور ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتہ ہو تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے آپ کوئی بھی چائنہ کا موبائل جو ہے اس کی لسی ڈی کی لائٹ ٹھیک کر سکیں گے تو دوستو یہ میرے پاس بھی ایک ایسا ہی موبائل آیا تھا کہ جو کسٹمر کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیڈ ہو گیا ہے یہ آن نہیں ہوتا تو دوستو میں نے اس کو جب کھول کے دیکھا تو اس کی لسی ڈی جو ہے اس کی اوپر ڈسپلی آ رہا تھا لیکن لائٹ نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے لسی ڈی جو ہے اس کو اتار لیا اور اس کو میں نے یہاں پہ چیک لیا تو دوستو میں آپ کو پہلے چیک کروا دیتا ہوں یہ لسی ڈی جو ہے یہ بلکل ٹھیک کی ورک کر رہی تھی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لائٹ جو ہے وہ بلکل صحیح ہے وہ پراپر کام کر رہی ہے تو اس کا مقصد ہے لسی ڈی کی جو لائٹ ٹھیک ہی اور یہاں پہ میں نے چیک کیا تھا کہ اس کے جو پوائنٹ ہیں وہاں پہ لائٹ نہیں آ رہی تھی تو دوستو اس کا ایک جو ہے وہ پوائنٹ گراؤنڈ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ کلاس ہوتا ہے تو دوستو آپ نے جو گراؤنڈ والا پوائنٹ ہے ان دونوں کو چیک کر لینا ہے یہ میرے پاس ایک میٹر ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ہوم پہ کر لینا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے ایک یہاں پہ گراؤنڈ پہ رکھ کے پوائنٹ اور دوسرا جو ہے آپ نے لائٹ کو چیک کر لینا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو مائنس پوائنٹ ہے وہ نہیں کام کر رہا یہ دونوں دوستو ایک ہی ہیں پوائنٹ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا رہیتا ہوں دوستو یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں یہ ایک ہی ہیں تو جی تو دوستو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا پہلا اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ گراؤنڈ ہے لیکن وہ کام نہیں کار رہا اور اس کے آگے جو چوتھا پوائنٹ ہے دوستو وہ پلس ہے وہ کام کر رہا ہے تو دوستو میں تقریباً یہ آدھے گھنٹے سے اس کی خوج میں لگا ہوا ہوں کہ یہ کس طرح ٹھیک ہوگا تو آخر کار مجھے جو ہے اس کا طریقہ مل گیا کہ یہ کیسے ٹھیک ہونا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ دوستوں تک یہ پہنچا آ دوں تو دوستو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے اگر آپ کا بھی جو چائنہ کا موبائل ہے اس کا ڈسپلی خراب ہو جائے تو آپ نے اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے دوستو آپ نے سب سے پہلے اس کی LCD جو ہے اتار لینی ہے اگر اس کی لائٹ ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے ان دونوں پوائنٹ میں سے چیک کرنا ہے کہ کس کے اوپر کرنٹ آ رہا ہے اور کس کے اوپر نہیں آ رہا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جو ایوو میٹر لے لینا ہے اور اس کا ایک سیرا جو ہے وہ آپ نے گراؤنڈ کی اوپر رکھ دینا ہے اور ان دونوں پوائنٹ کو چیک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کرنٹ آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر کرنٹ نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا پازیٹیف پوائنٹ سے یہ ہے اور نیگٹیف خراب ہے تو دوستو اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ LCD کی اوپر دو لفظ لکھے ہوتے ہیں یہاں پر لکھا ہوگا دوستو A اور K تو دوستو یہ A آگے اس کے لکھا ہوگا ہے K1 K4 اور یہ دوستو اینوڈ اور کاثور ہوتے ہیں پوائنٹ جو A کا مطلب اینوڈ جو ہوتا ہے وہ پوازیٹیف ہوتا ہے اور جو کاثور ہوتے ہیں وہ نیگٹیف ہوتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں اور A جو ہوتا ہے یہ A کی ہوتا ہے تو دوستو پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ جو سٹرپ ہوتی ہے LCD کی ان کے پوائنٹ کو چیک کر لینا ہے یا پھر آپ نے یہاں پہ یہ LCD کے لائٹس والے پوائنٹ ہوتے ہیں یہاں اس جگہ پہ گھر کے یہ ڈیمج ہوئے ہوتے ہیں آپ نے اس کو دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ کہیں یہ یہاں سے ڈیمج تو نہیں ہے دوستو اگر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے تو LCD کے یہاں پہ دونوں پوائنٹس کے اوپر آپ ایوو میٹر کو رکھیں گے تو یہ اس کی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی جیسے کہ یہ آن ہو گئی ہے جی تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ جو ہے وہ بلکل آن ہے اس کا مطلب ہے LCD صحیح ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے LCD جو ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے LCD زیادہ تر خراب ہوتی ہے کیونکہ جی چائنیز جو موبائل ہیں ان کے آئی سی وغیرہ خراب نہیں ہوتے جہاں پہ کرنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ والا سیکشن جو ہے وہ بلکل صحیح ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں موبائل گر جائے یا موبائل ویسے گر جائے تو اس وجہ سے جو پوائنٹ ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو دوستو اس کا یہ والا جو مائنس والا پوائنٹ ہے پہلا اور تیسرا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور جو تین ہیں وہ دونوں سیم پوائنٹ ہیں تو دوستو اس کو چیک کس طرح کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو میٹر ہے اس کو بزر پہ کر لینا ہے تاکہ آپ کو سنائی دیتا رہے یہ میں بزر پہ کر لیتا ہوں تو دوستو اب میں اس کو یہاں پہ چیک کرتا ہوں دوستو آپ نے چیک کس طرح کرنا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نے جو پوائنٹ آپ کا میس ہے اس کی اوپر رکھ لینا ہے اور دوسرا آپ نے اس طرح پورے بورڈ کی اوپر ایک ایک چیز کو اس طرح چیک کرتے جانا ہے اس طرح کر کے تو جہاں پہ دوستو آپ کو سنائی دے بزر کی آواز سنائی دے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ جو ہے یہاں پہ لائٹ بھی آ رہی ہے اور بزر جو ہے وہ بھی بج رہا ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ یہاں تک آ رہا ہے تو دوستو اب ہمیں یہ ایک پوائنٹ تو مل گیا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پہ سے ایک کپیسٹر یہاں پہ ایک لگا ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں لگا ہوا دوستو یہ موبائل جو ہے یہ وارٹر ڈیمیج ہے اس وجہ سے اس میں کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے تو دوستو یہاں سے کپیسٹر جو ہے وہ نہیں لگا ہوا تو اس کا اس سائیڈ والا جو سرہ ہے جو لیفٹ سائیڈ والا یہ پوائنٹ ہے یہ کام کر رہا ہے اس کا اور اس کا سیم تعلق ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ چھوٹا سا پوائنٹ تیسرا نظر آ رہا ہوگا لیفٹ سائیڈ پہ یہ میں نے اس کے اوپر سکریچ کیا ہے کہ کیا یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے اور اس کے دوسری طرف یہاں پہ جس طرف بھی میں نے یہ کپ سارا سکریچنگ کی ہے تو اس کے بعد مجھے یہ اس کا میموری کارڈ والا جیک جو ہے اس کو تارنا پڑا اور اس کے نیچے یہاں پہ یہ پوائنٹ ملا تو اس لیے میں نے سکریچ کیا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کہیں آگے کرنٹ اس کا جا رہا ہو تو دوستو یہ یہیں پہ آگے ختم ہو گیا اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک سرہ ہے اس کے ساتھ یہ تار جو ہے اس کا یہ جو پرنٹ ہے یہ یہاں جا رہا تھا تو دوستو یہاں سے پہلے میں نے یہاں سے ڈائریکٹلی یہاں پہ سکریچ کر کے چیک کیا اس جگہ پہ تو اس کا کرنٹ پاس نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے دوستو اس کا جو درمیان میں سنٹر میں جو تار ہوتی ہے جو اس کا پرنٹ آ رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سنٹر میں یہ بھی سکریچنگ ہوئی ہوئی ہے تو دوستو یہاں سے میں نے جب چیک کیا تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا کالا ہوا ہوا تھا جلا ہوا تھا پانی کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہو گیا تھا تو دوستو یہاں پہ یہ اس کا جو سرہ ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی لائٹ نہیں آ رہی تھی تو دوستو میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے میٹر کے ذریعے بھی چیک کروا دیتا ہوں اس کو اوم پہ کر لیتے ہیں پہلے اور یہاں سے ڈائریکٹ آپ اگر اس جگہ پہ چیک کریں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اس پہ کوئی کرنٹ نہیں آ رہا اور یہاں سے بھی چیک کریں تو بھی نہیں آئے گا تو دوستو یہاں سے اگر میں چیک کروں تو وہاں تک کرنٹ آ رہا ہے جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرنٹ آ رہا ہے لیکن اس جگہ سے یا اس جگہ سے کرنٹ نہیں جا رہا تو دوستو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرنٹ جو ہے یہاں سے ڈائمیج ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آگے کرنٹ نہیں جا رہا ہے تو اس کو ہم جو جس کی وجہ سے آگے کرنٹ آ رہا ہے سپس کے بعد سپس کے بعد سپسہ جگہ سے آگے کرنٹ آ رہا ہے جی رہا ہے ج سپسے رہا ہے لیکن اس کو گرoupدار جی رہا ہے ello ڈائمی جو جی رہا ہے جا رہا ہے جی روح رہا ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ LCD ہماری جو ہے اس کے اوپر لائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ہماری جو 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 ہے موسیقا 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 اگر آپ کا دل چاہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کر دیں تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ڈرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار